پانڈیا نے گین پر پھونک کر آؤٹ کیا تو حریم شاہ نے بھی بڑا دعویٰ کر دیا ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کا پاک بھارت میچ میں جادو چلنے کا ادکشا حریم شاہ کے مطابق یہ تصدیق شدہ خبر ہے کہ جیشاہ نے پاکستان کے خلاف جادو کر ہائر کیا پاکستانی ٹک ٹاک سٹار نے سانترک کارتک چکرہ برتی کا نام بھی اس حوالے سے دیا ہے کہ ان کو پاکستانی ٹیم کے خلاف پیسوں کے عوض بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے ہائر کیا گیا میچ کے دوران سٹیڈیم میں جہاں لاکھوں کے مجمع میں ہزار پاکستانی فینس بھی نظر نہ آئے ہزار کیا سینکڑوں میں بھی دکھائی نہ دیئے وہیں بھارتی شائقین کا پاکستانی کھلاریوں سے نامناسب رویہ بھی دیکھا گیا کہیں ٹاکس کے بعد بھارت کے شائقین پاکستانی کپتان بابر آزم کو تنگ کرتے ہوئے نظر آئے تو پھر بعد میں رزوان کے آؤٹ ہونے کے بعد ان کے پاویلین لوٹتے وقت شائقین نے ہندو پرستانہ نارے لگائے اور نامناسب اس میچ کے انتر بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو بہت سرکولیٹ کر رہی ہیں نظر آری سا جب ٹوس ہوا بابر آزم بات کرنے آتے تو پورا سٹریڈیم بھو بھو کے جو سو کہتے ہیں شروع ہو گیا وہاں سے نکالنا پھر جب بابر آزم بھلے باز ہی کہہ رہا تھا تو انڈیانز جو کراؤڈ بیٹھا ہوا تھا انڈیانز نہیں ایمتہ باد والے کیونکہ کیا ہے بیس میل دور کا فاصلہ ہے بورڈر کا ایک طرف جو ہے وہ دنیا کی بیس ٹیم انہوں نے پروڈیوز کر دی ہے اور ہم ابھی بھی مار کھاتے رہتے ہیں ایک سٹیپ آگے چار سٹیپ پیچھے لفظوں کا استعمال کیا جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں اب یہاں پہ لوگ یہ رائے دیتے ہیں کہ تب تو رزوان پرفارمنس دے کے واپس جا رہے تھے تو ان ناروں کا اثر کارکردگی کے اوپر کس طریقے سے پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ یاد رکھی ہے کہ جب رزوان واپس جا رہے تھے تب اگلا کھلاڑی بیدان میں بھی آ رہا تھا تو وہ سائکلوجیکل پریشر جس طریقے سے بیلڈ ہو رہا تھا وہ بیلڈ ہو کہ انڈیا کے لوگ بڑے اچھے ہیں جیسے کہ آپ کی بات ہوگی ہے ہیدر آباد والے چنائی والے ایمد آباد کے سپیشل میں ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب بابر آزم بیٹنگ کر رہا تھا تو نارے لگ رہے تھے ہم تمہارے باپ ہیں اس طرح کا ایک پورا پورا جو کہتے ہیں شائری ہوتی ہے وہ کی جا رہی تھی کہ جب سمیت واپس آئے تھے سانڈ پیپ پریشو کے بعد اور جب ان کے اوپر بو کیا گیا تھا انڈیا اور آسٹریلیا کی سیریز میں سو ویرات کو لی نے سب کو چپ کروایا تھا ویرات کو لی نے اپنے کراؤڈ سے ریکویسٹ کی تھی کہ نوٹ ٹو میس بہیو جائے سو کل میرا خیال سے شاید اس وقت سینٹر میں روہت تھے میبی اس کا ایک جیسٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا for him to just turn back and tell his people not to do that کیونکہ اگر وہ ان کا crowd ہے home crowd ہے اگر پاکستان میں انڈیا آئے گی تو پاکستان کے سارے فین اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اور taunting ہے blow the belt language استعمال نہیں کرنی چاہیے باقی آپ جتنا مرضی abuse کریں آپ جتنا مرضی آپ چھیڑیں جو مرضی آپ آوازیں لگائیں under the belts جو بات ہوتی ہے وہ آپ کو hurt کرتی ہے وہ آپ کے emotions کو خراب جائیں دوستو welcome to نوو انڈیا نیوز دوستو لگتا ہے پاکستان کی جو بھارت کے ہاتھوں ہار ہوئی ہے اس کے بعد سے پاکستان میڈیا اور پاکستان کے لوگوں کا دیماغی سنتولن خراب ہو گیا ہے دراصل دوستو اب پاکستان میڈیا ایسی سی ورلڈ کپ دو جا تیس میں ایمد آباد میں ہوئے میچ میں بھارت سے ملی ہار کو کچھ الگ ہی دسٹکون کیوں لے جا رہا ہے دراصل دوستو پاکستان میڈیا نے آروپ لگایا ہے کہ بھارت نے کالا جادو کر کے پاکستان کو ہرائیا ہے اور دوسری طرح پاکستان میڈیا میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بھارت نے جے سری رام کے نعرے لگایا ہے جس کے بعد سے پاکستان کی ٹیم ڈی مورالائزڈ ہو گئی اور پوری کی پوری ٹیم ہار گئی اب دوستو کسی ٹیم کے ہار جیت کے پیچھے اس کی ٹیکنیکل دکستہ اور پریسر والے گیم میں دباؤ جھننے کی شمتہ ہوتی ہے اگر پاکستان کی ٹیم ہاری ہے تو اس کے پیچھے ان کے اپنے کاران ہے جسے پاکستان کی ٹیم اور پاکستان کو لوگوں کو ڈونڈنا ہوگا بجائے بھارت پر اناپ سناپ الجام لگانے کے آئے دیکھتے ہیں ویڈیو جو سٹیڈیوم میں موجود شائقین تھا ان کا نامناسب رویہ سوشل میڈیا پر تنقید کی ضد میں آیا میچ کے دوران سٹیڈیوم میں جہاں لاکھوں کے مجمع میں ہزار پاکستانی فینس بھی نظر نہ آئے ہزار کیا سینکڑوں میں بھی دکھائی نہ دیئے وہیں بھارتی شائقین کا پاکستانی کھلاڑیوں سے نامناسب رویہ بھی دیکھا گیا کہیں ٹاس کے بعد بھارت کے شائقین پاکستانی کپتان بابر آزم کو تنگ کرتے ہوئے نظر آئے تو پھر بعد میں رزوان کے آؤٹ ہونے کے بعد ان کے پاویلین لوٹتے وقت شائقین نے ہندو پرستانہ نارے لگائے اور نامناسب لفظوں کا استعمال کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں اب یہاں پہ لوگ یہ رائے دیتے ہیں کہ تب تو رزوان پرفارمنس دے کے واپس جا رہے تھے تو ان ناروں کا اثر کارکردگی کے اوپر کس طریقے سے پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ یاد رکھی ہے کہ جب رزوان واپس جا رہے تھے تب اگلا کھلاڑی بیدان میں بھی شاہین شاہ کی بالنگ بھی بہترین کار کر دیں گی دکانے میں ناکام رہی پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ فریدی نے دو اور حسن علی نے ایک وکٹ حاصل کی تو روہت شرما کے اسی رنز ہو جانے کے بعد کمنٹری پینل میں موجود روی شاستری جو تھے انہوں نے شاہین شاہ کی بالنگ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے روی شاستری صاحب نے کہا کہ شاہین ایک اچھا بالر ہے جو نئی گین سے وکٹ حاصل کر سکتا ہے لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر نسیم شاہ نہیں کھیل رہا اور پاکستان کی سپن بالنگ کا مایار بھی کوئی خاص نہیں ہے تو شاہین شاہ فریدی کوئی وسیم اکرم نہیں ہے اچھا بالر ہے لیکن انہیں اتنا بھی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ وہ ایک عظیم کرکٹر نہیں ہے اگر کوئی کرکٹر صرف اچھا ہے تو ہمیں اپنی تعریف صرف یہ کہنے تک محدود رکھنی چاہیے کہ وہ اچھا کرکٹر ہے تو موجودہ صورتحال میں آپ یہ دیکھئے کہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے سب سے بڑے پاک بھارت ٹاکرے میں شکست کے بعد قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم اور وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان نے اپنی انسٹاگرام پورٹس پر آتے ہیں کہ تنقید کرنے والے بھارتی سوشل میڈیا صرفین نے کھلاڑیوں کے انسٹاگرام پر مذہب اور قومیت کو نشانہ بنایا جس کے بعد بابر آزم اور محمد رزوان نے انسٹاگرام پورٹس پر کمنٹ سیکشن کو بند کر دیا بابر آزم کی آخری تین انسٹاگرام پورٹس پر کمنٹ سیکشن بند ہے اور آئندہ چند روز تک کمنٹ سیکشن محدود رہے گا محمد رزوان نے بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو محدود کر دیا ہے اور یہ بھی ذرائے بتاتے ہیں کہ بابر آزم نے آج اپنی سالگیرہ کے موقع پر پوسٹ کی تو کمنٹ سیکشن تب بھی محدود رہا بابر آزم کے والد کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی اس وقت غیر فال ہے اس کو بھی فال نہیں رکھا گیا پریشرائز پلیئرز کو کیا جا رہا ہے تنقید ہونی چاہی آپ اگر ماضی سے سیکھیں گے تو مستقبل کی تیاری کر سکتے ہیں حال میں جینے کے لیے ماضی کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے جہاں پہ بہت سارے ریکارڈ جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہے ہم توڑ نہیں پائے اس میں صرف اضافہ کیا اور وہ ہماری جانب سے نہیں ہوا دوسروں نے اضافہ کیا رحیم I don't think so I think یہ ہم ایکسکیوز نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے ہم پروفیشنل ٹیم ہیں اور اپنے ملک کے لیے کھیلنے گئے ہوئے مجھے یاد ہے کہ جب ہم ورلڈ کپ میں یہاں سیریز کھیلنے جاتے تھے اور ورلڈ سیریز ہوا کرتی تھی اس وقت تو واسیم بھائی کو عبران بھائی کو وکار کو جو ہمارے بڑے بڑے پلیئر تھے ساید بھائی کو ان کو بڑی ٹاؤنٹنگ کیا جاتے تھے گراؤنڈ سے ایسی سی آوازیں آتی تھی میں بیان بھی نہیں کھا سکتا ہے ایسے ابیوزنگ ورڈ ہوتے تھے بسیمپل ہے آپ نے یہ دسٹرکشن اپنے مائن سے پرے کرنی ہوتی ہے اگر چار بندے مجھے ملکے اور مجھے تھوڑا سا ہوت کرتے ہیں یا مجھے کوشش کرتے ہیں اور میں ہو جاتا ہوں تو یہ تو میں ویک لنک ہوں تو یہ ایکس کیوز نہیں چلنا چاہیے کیونکہ اگر وہ ان کا ہوم کروڈ ہے اگر پاکستان میں انڈیا آئے گی تو پاکستان کے سارے فین اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور ٹانٹنگ ہے بلو دا بیلٹ لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے باقی آپ جتنا مرضی ابیوز کریں آپ جتنا مرضی آپ چھیڑیں جو مرضی آپ آوازیں لگائیں انڈر دا بیلٹس جو بات ہوتی ہے وہ آپ کو ہرٹ کرتی ہے وہ آپ کے اموشنز کو خراب کرتی ہے کیونکہ جتنا مرضی بندہ ہو وہ ٹیمپریمنٹ بندے کا خراب ہو جاتا ہے آپ اپنی گیم سے ہٹکے جو آپ پر کنیکشن ہوتا ہے وہ دسکنیکٹ ہو کے تو آپ واپس ان کو عبیوز کرنے لگ جاتے ہیں پھر دونوں ایک برے میں ایک برا بندہ آپ کو برا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ بن جاتے ہو پھر دونوں میں فرق ختم ہو جاتا ہے سو ای تک داد وز ایکسکیوز ہماری طرف سے یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے ہم یہ ایکسکیوز نہیں بناتے ہمارے پاس بڑے میچے پڑے ہیں ہماری ٹیم اچھا کیل چکتی ہے بہت سمپل کریں ہم اچھا میچ نہیں کلے اگر آپ نے نوینیا نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تورانت نیچے دیئے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور مجبود بھارت کی دھمک کو محسوس کریں